بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ویڈیو شروع کرنے سے میں یہ ویڈیو جو ابھی آپ کو دکھانے والوں پانچ لیال والی مارکیٹ کی یہ شروع کرنے سے پہلے اپنی یہ میں اپنی ویڈیو کیوں آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی پسینے کے حالت دیکھ لیں یہ دیکھ لیں پسینے سے شرب ہو رہا ہوں آپ یقین کریں اس مارکیٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے صرف آپ بھائیوں کو دکھانے کے لیے وہ بھی اور یہ وادی کراس کرنے لگا وہ پیدل تو بھائی آج کی صرف میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو کمپلیٹ لی دیکھ لی جئے گا بس پوری دیکھ لی جئے گا آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی روح سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں پانچ لیال والی مارکیٹ سے لائف ہوں تو آپ کو کچھ پانچ لیال والی برائٹی دکھاؤں گا آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے جی آج کی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو لیکن مکمل ڈٹیل بتا دوں گا اس ویڈیو جانے کے مکمل برائٹی دکھا دوں گا آپ کو اس ویڈیو میں جیسے کہ یہ ہار کی برائٹی دیکھ لائی یہ آٹی فیشل ہیں لیکن صرف دس دس ریال میں ہے دیکھ لائی تو آگے چلتے ہیں جی آپ کو کچھ پانچ لیال والی میچے واش بغیرہ بھی پڑھی ہوئی ہیں لیکن آپ کو کچھ پانچ لیال والی مارکٹ بھائی آگئے اور پانچ لیال والی چیزیں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر کچھ پکچر بغیرہ بھی بڑھی ہوئی لیکن آگے چلتے ہیں جی یہ تو بیکار میرے حساب سے ہو گئی ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں اور جن میں آپ کو پتہ ہے جی یہاں بس سے میں شروع کروں گا سب سے پہلے کچھ کپڑوں کی ورائٹی سے تو کافی اچھی ڈسکاؤنٹ پر ہیں یعنی کہ ڈسکاؤنٹ سے مراد یہ ہے پرائیس کیا ہیں پانچ لیال یعنی کہ اوپر جو ٹیکس ہے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا لیکن پرائیس پانچ لیال اور اس کے علاوہ دس لیال کی ورائٹی بھی یہاں پر اویلیبل ہے ٹی شٹ دیکھ لی لائٹ پنگ کلر میں آئی اور وائٹ کلر میں آئی اور یایلو کلر میں آئی ان کے پرائیس کیا ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھائی ان کے پرائیس ہیں جی دس لیال پانچ لیال والی یعنی کہ یہ ٹی شٹیں جو پڑی ہوئی ہیں سوری یہ پانچ پانچ لیال میں ایک تو ماسک لگایا ہوگا چہرے کے اوپر ماسکیں نیچے کر سکتے ہیں اور ماسک کے اندر سے ہی آپ سے بات کرنی پڑتی ہے اچھا ٹی شٹیں دیکھ لی میں آپ کو ایک نکال کر بھی بھائی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لی اچھا وی ٹائپ کا گلہ ہے اس کا دیکھ لی ماشاء اللہ یہ بھی پانچ لیال میں ہے اوپر جو ٹیکس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو دینا پڑے گا یعنی کہ سیمیٹی فائی پھلا لے باقی ویرائٹی ٹوٹلی پانچ پانچ لیال میں یہ ٹی شٹوں کی اچھا ٹی شٹوں کی ویرائٹی کافی زیادہ اس طرف بھی ہے دیکھ لی میں آپ کو ہر ایک پیس تو نکال کر دیکھانے سے رہا پھر ویڈیو بہت لبی ہو جاتی ہے یہ رہ گی جی سپورٹس ٹی شٹیں جو آپ فوٹبال وغیرہ یا کرکٹ کھیلنے کے لیے ڈال سکتے ہیں یہ نکرے ہیں یہ دوسری طرف کچھ ٹروزر کی ویرائٹی ہے ان میں سے بھی آپ کو کچھ پیس میں نکال کر دکھاؤں گا اور ان کے پرائس سے اپ ڈیٹ کروں گا ایک ہم نکالتے ہیں یہ دیکھ لیں تو ماشاء اللہ اس کے پرائس کیا ہے جی یہ دس ریال میں ہے اوپر جو ٹیکس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو یہ ٹروزر کی ویرائٹی ہے اس میں چالیس سائز ہے دیکھ لیں ٹھٹی ٹونٹی ایٹ سے لے کر چالیس بیالیس تک سائز جاتا ہے یعنی کہ یہ دیکھ لیں ٹھوٹی ٹو سائز اور یہ دیکھ لیں ٹھوٹی سکھ سائز کا ہے تو اس میں اس میں دیکھ لیں ہی سائز کی ویرائٹی کتنی ہے آگے کچھ فینسی بور رہے ہیں آپ ان کو سٹائلش نائٹ کے دات کو سونے کے ٹائم آپ ان کو ڈال سکتے ہیں اور ان کے سائنوں پر بقائیدہ میں آپ کو دکھاتا ہوں زپ نہیں لگی ہوئی ہے پوکٹ اوپن ہے لیکن ان کے زپ ہے جی سائزوں پر تو ان کے پرائیس دس دس ریال ہے دوسری طرف یہ بھی ٹروزر کی ویرائٹی ہے لیکن یہ کپڑے میں آ جاتے ہیں یعنی کہ سوفٹ ہے جی ان کی ویرائٹی دیکھ لیں کافی ہے جی لمبی لائن سے اور آگے جینس کی کچھ پینٹیں شروع ہو جاتی ہیں جین میں یہ دیکھ لیں جٹکی ہوئی یہ زیادہ تن میڈ ان پاکستان ہے جی یہ بھی دس دس ریال میں اوپر آپ کو ٹیکس کچھ ہے جو وہ دینا پڑے گا بس اس کے علاوہ ان کے پرائیس یہ ہی ہے جی دس دس ریال ایک نکر ہے جی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اوپن کر کے یہ دیکھیں جی اور یہ بڑے سائز کی ہے تو یعنی کہ سائز آپ کو چھوٹا بھی مل جائے گا بڑا بھی مل جائے گا تو یہ تمام طرح جینس کی جو پینٹیں ہیں یہ بھی دس دس ریال میں ہیں ابھی آگے دیکھتے ہیں اور بریٹی اچھا دوسری طرف میں کچھ چیزیں آپ کو دکھا دوں کچھ ابھی گرمی چل رہی ہے گرمی کا سیزن ہے سعودی ریبیا میں تو آپ کی بریٹی ہے جی لیکن گرمی میں تو یہ چیزیں نہیں کارامد لیکن سردی کے لیے کارامد ہے وہ کیا ہے جی دیکھ لئی جرسی کی بریٹی دیکھ لئی نیچے کتنی لٹکی ہوئی ہے یہ سب دس دس ریال میں ہیں اور کافی اچھی ڈسکاؤنٹ میں ہیں یہ ٹی شٹ ہیں جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لئی تمام ان کے پرائس پانچ پانچ ریال ہے یہ کیپ ہے جو پڑی ہوئی یہ دس دس ریال میں ہے نیچے ٹائپ گر رہا ہے گول کیپ ہے جی دیکھ لیں آپ ہیڈ کیپ بور رہے سے گول کیپ بور رہے یہ دس ریال میں ہے جی کچھ گرم کیپ کی بریٹی ہے جی دیکھ لیں آپ ان کے پرائس بھی دس ریال ہے تو ساتھ میں ٹی شٹوں کی بریٹی دیکھ لیں کتنی ہے جی یہ ٹی شٹ 5 ریال میں ہیں بیلٹ کی بریٹی دیکھ لیں جی اچھا ان کے پرائس کے ہیں اوپر لکھا ہوگا ہے پانچ ریال 75 حلالے اور 10 ریال میں اوپر جو ٹیکس ہے یار وہ نہیں میں گنوں گا وہ آپ کو پتہ ہے پانچ ریال 10 ریال میں آپ ان میں سے مختلف پرائس ہے ان کے کسی کا پانچ ریال ہے کسی کا دس ریال ہے تو دیکھ لیں یہ لٹکے ہوئے ہیں آپ ان میں سے کوئی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں آگے کچھ آپ تقیہ کے شارٹ بور رہی ہیں گردوں کے شارٹ بور رہی ہیں تو یہ ہے جی آگے رمال کی بریٹی ہے آگے نکریں پڑی ہوئی ہیں دیکھ لیں جی یہ انڈر بیر بور رہے ہیں نکریں بولیں ان کو ان کے پرائس بھی بھائی پانچ پانچ ریال ہے پانچ ریال 10 ریال وہ کوالٹی کے حساب سے ہے کچھ نکریں یہ دیکھ لیں سٹائلش سٹائلش بھی ہیں اور فوٹبال کھیلتے ہیں جو بندے ان کے لیے خاص ہیں جی ان کے پرائس دس ریال ہیں اس کے آگے رومال دیکھ لیں لٹکے ہوئے ہیں یہ سب پانچ پانچ ریال میں ہیں اور یہ بنین کی ویڈیٹی دیکھ لیں کتنی پڑی ہوئی ہے یہ بھی سب بھائی پانچ ریال میں ہیں ان میں آپ کو مختلف مل جائے گی بازووں والی جیسے کہ یہ بازووں والی ہے جی اور بغیر بازووں کر بھی گلے والی یہ سب اب لے سکتے ہیں انڈر ویڈ کلر کے رومال دیکھ لیں یہ لو دیکھ لیں یہ دیکھنے یہ پانچ پانچ ریال میں ہے جی ان کے وہ ہیں اور یہ بہت ملک ہے یہ پانچ ریال میں ہے یہ باریٹی تکیں رومال کے بریٹی دکھاؤں گا اسی میں جائنواز کی اور دریوں کی بریٹی دیکھ لیں ان کے پرائس پانچ ریال دس ریال جو بڑی ہے اس کے دس ریال ہے آگے ٹاول وغیرہ کی بریٹی ہے جی چھوٹے ٹاول ہیں کچن کے استعمال کے لیے ہیں آگے بلینکٹ کمبل وغیرہ جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں یہ دیکھ لیں یہ بڑوں کے لیے ہیں اور یہ ان کے پرائس کیا ہے دس ریال تو اس میں آپ لے سکتے ہیں ہیں جی دیکھ لیں کلڑ کتنے بلیک بھی پڑا ہوا ہے دیکھ لیں تو آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں ابھی سوکس کی بریٹی آپ کو دکھاتا ہوں میں جن میں یہ لگا ہوا جی پانچ ریال میں تین پیس ہیں جی فل سائز ہے تو یہ تین پیس پانچ ریال میں ٹیکس آپ کو میں بور رہا ہوں بار بار اس میں بھی تین پیس ہیں جی وہ الہیدہ سے آپ کو دینا پڑے گا یہ شورٹ ہے جی یہ بھی تین پیس ہیں یہ بھی پانچ ریال میں آگے شورٹ پڑے ہوئے ہیں پانچ پانچ ریال میں ملے گی اچھا کچھ بچوں کی بریٹی ہے جی آگے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں کچھ کلین شوز ان کو بور رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی پانچ ریال میں جو ٹیکس ہے بھائی وہ میں آپ کو پھر بور رہا ہوں وہ آپ کو علیہ در سے دینا پڑے گا باقی آپ کوئی بھی ان میں سے بریٹی خرید سکتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ ریال میں ہی آپ کو ملے گی یہ ٹیشو کی بریٹی دیکھ لیں کتنے پیس ہیں تین اور دو پانچ پرائیس کے ہیں پانچ ریال تو کافی اچھی یا میرے حساب سے یہ ڈسکاؤنٹ ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی پانچ کی ہے سوری یہ دیکھ لیں یہ پانچ ریال 75 اوپر جو ٹیکس ہے وہ پانچ ریال میں فیری کی بریٹی دیکھ لیں دو بوتل پانچ ریال میں جینٹوں والوں کی فیری اور یہ اچھی فیری ہے یعنی کہ اچھی فیری میں نہیں جاتی ہے جینٹوں کا نام ہے بھئی ایک تو میڈنس کے حالانکہ KSA ہے یہ سعودی ریبیا ہے تو یہ پانچ ریال میں لگی ہوئی ہے ساتھ میں صرف کی بریٹی دیکھ لیں یہ دس ریال میں لگا ہوا ہے یعنی کہ ڈیڑھ کے جی ہے جی ایک ڈیڑھ کلو آپ بہر ہیں تو سوری ٹو کے جی ہے یار یہ دیکھیں دو کلو دو کلو دکھا ہے البطنی والوں کا صرف پڑا ہوا ہے یہ بھی دس ریال میں ہے اور یہ چھوٹا پڑا ہوا ہے جی رقم العمال تو یہ بھائی چھوٹا ہے اس سے یعنی 625 میلی گرام تو سوری 625 گرام تو یہ بھائی لگا ہوا ہے پانچ ریال میں کچھ ڈیڑھ کی بریٹی ہے جی جن میں میڈ لگا ہوا ہے دو بوتل دس ریال میں تو یہ بھی کلینر کے لیے ہے جی گھر کی سپائیس اتھرائی کے لیے ہینڈ واش کی بریٹی پڑی ہوئی ہے دیکھنے ہی پانچ پانچ ریال میں تو کافی اچھی چیز ہے یہ آگے کچھ کلینر کی بریٹی پڑی ہوئی ہے یہ بریٹی پڑی ہوئی ہے جی یہ بچوں کے کھلونا کے طور پر استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ پانچ پانچ ریال میں دیکھنے میڈ ان پاکستان ہے جی یہ میں آپ کو کلینر کر دوں دیکھنے آپ اوپر لکھا بھی ہوا ہے تو دیکھنے یہ کتنی خوبصورت ہے تو کافی لائک کی جاتی ہے یہاں پر تو آپ اس میں بچوں کے لیے یعنی بچے اس میں کافی اپنی چیزیں ڈال دیں باقی دیکھنے بڑی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں جنہیں آپ روٹی بغیرہ رکھ سکتے ہیں اچھا دوسری طرف تھرمس بغیرہ کچھ بریٹی پڑی ہوئی ہے دیکھ لیں ان میں کتنی بریٹی ہے اور ان کے پرائیس کے ہیں دس ریال ٹیکس علیہ دس ہے اس کے علاوہ کیپ بغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں اوپر سر پر لینے والی تو یہ بھی پانچ پانچ ریال بھی ہے تو آگے میں آپ کو اور بریٹی دکھاتا جاتا ہوں جن میں مگ ہے جی کچھ بریٹی یہ دیکھ لیں کیسی ہے ماشاءاللہ پانچ ریال والی مارکٹ میں یہ لوہے کے ڈبے ہیں آپ کوئی بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں آپ ان کا وزٹ کریں آپ کو بہت ہی کمال کی چیزیں ملیں گی کچھن کی بریٹی دیکھ لیں یہ میں آپ کو کچھن کی بریٹی دکھا رہا ہوں یہ کتنی ہے جی ان میں بہت سے چیزیں آپ کوئی بھی ان سے لے سکتے ہیں پلاسٹک کے چمچ ہیں پلاسٹک کے یہ آپ بوریں جی خانہ بنانے کے لیے مگ یا کوپن ان کو جو بھی آپ بولتے ہیں تو آگے دیکھنے ہی بریٹی یہ سب کچھن کی ہے یہ آپ اگر کوئی بھائی چیز بھکاتے ہیں بڑی تو اس کے اوپر رکھیں اور نیچے بقاعدہ ٹائر لگے ہوئے ہیں ان کو پھر آپ دھکا لگا کر اس چیز کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں تو یہ بھی پانچ ریال میں اچھا یہ کپڑے لٹکانے کے لیے جو بولتے ہیں آپ ان کو سٹک کے لیے لوہے کی ہیں جی پلاسٹک کی ہیں لکڑی کی ہیں یہ یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے فریم ہے جی فوٹو بغیر آپ ادھر اوپر لگا سکتے ہیں نیچے اپنے کچھ آپ بچوں کے کپڑے بغیرہ بھی لٹکا سکتے ہیں تو یہ بھی پانچ ریال میں ہے ہینگر کی بریٹی دیکھ لیں اور کپڑے سکھانے کے لیے جو اس کو چونڈ یہ بولتے ہیں یہ دیکھ لیں اس میں کافی بریٹی ہے لکڑی کی بھی بلاسٹر کی بھی ہیں دیکھ لیں آپ تو یہ بھی پانچ پانچ ریال میں بھائی اچھا یہ ایک چیز ہے جی لیکن یہ ہینگر ہے دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے تو اس کو آپ بھائی اس میں کپڑے لٹکا سکتے ہیں اوپر دیکھ لیں تو اور اس کی پرائیس پانچ ریال میں دو پیس ہیں پھر یہ مچھلی بغیرہ دھجاج یعنی چکن بغیرہ آپ بھون سکتے ہیں آگ کے اوپر یہ کولوں کے لیے ہے جی ابھی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ میرے حساب سے تو چوہے پکڑنے والا پنجر ہے یار باقی آپ بھائی مجھے تمیت میں بتائیے گا کیونکہ چوہے پکڑنے والا پنجر ہے کہ یہ بھی پڑا ہوا ہے آگے کچھ پلاسٹک کی برائٹی ہے جن میں گولڈن کی برائٹی پڑی ہوئی ہے یہ پلاسٹک میں ہے تو یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے ابھی میں آپ کو کچھ چپلوں کی برائٹی دکھا داتا ہوں جوتوں کی جن میں یہ دہلیں یہ دس ریال میں ہے اور باہر سے آپ لیں گے یہی چیز کوارٹی سے تھوڑی بہتر ہوگی وہ لیکن لیکن وہ باہر سے آپ کو یہ تیس ریال سے کم نہیں ملے گی یہاں پر یہ دس ریال میں ہے آگے دیکھ لیں یہ بھی دس ریال میں یہ بھی دس ریال میں ہے یہ بھی دس ریال میں ہے اور یہ دیکھ لیں یہ بھی دس ریال میں ہے آگے آگے برائٹی آپ کو دس دس ریال میں سب ملے گی اچھا شوز کی برائٹی بھی یہاں پر اویلیبل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی یہ دیکھ لیں یہ شوز تو آپ ان میں کوئی بھی لے سکتے ہیں اچھے مجھ کوjek باڈی سپریئے لگ رہا تھا دوسر سے لیکن پاس آیا ہوں تو کچھ اور ہی ہے یہ باڈی سپریئے کی ویٹی ہے یہ سب بھائیک دس دس ریال میں یہ دس ریال میں ہے یہ اچھے بھلا ہے تھوڑا کنٹیکٹ دس ریال میں ہے جی دیکھ لیں آپ بہت خوبصورت پیکنگ ہے بقائدہ اور یہ پانچ پانچ ریال میں ہیں جو نیچے پڑے ہوئے ہیں تو آگے میں آپ کو کچھ اور بوڈی سپری کی وڈیٹی دکھاتا ہوں لیکن ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی کوالٹی وائز جیسے نیویا والوں کا ہے رکسونا والوں کا ہے یا ایکس والوں کا بوڈی سپری ہے یا نہیں ہے تو اس طرف اتر کی وڈیٹی ہے جی آپ کو کوئی بھی آپ ان میں آپ کا پتہ یہ آگ کے اوپر ڈال کر اس کا دھوان لیتے ہیں کافی خوشبودار ہوتا ہے تو یہ لگانے والا تر ہے جی دیکھیں آپ یہ سب وڈیٹی پانچ پانچ ریال میں ہے یہ کتنا پڑا ہوا ہے اچھا کچھ بھائی مجھ کو اکثر کمیٹ کرتے ہیں بھائی یہ مارکٹ کہاں ہے سعودی عربیہ کے ہر شہر میں یہ اویلیبل ہے سعودی عربیہ کے ہر شہر میں یہ مارکٹیں ایسی اویلیبل ہیں یہ پرفیوم کی وڈیٹی ہے جی آگے یہ سب پانچ پانچ ریال میں ہے ان میں سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس طرف ساتھ میں آپ کو اس طرف بھی دکھاتا جاؤں گا کہ کچھ ٹوٹ فیس کی وڈیٹی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں کچھ برش وغیرہ کی وڈیٹی ہے جن میں کول گٹ آجی دیکھ لیں بلکل اوریجنل دو نمبر نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیے کر دوں ڈابر ہربل آجی اوریجنل یہ سب بھائی پانچ پانچ ریال میں لگی ہوئی ہے آگے کچھ زیاد کی وڈیٹی ہے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے ابھی پرشیوم دیکھ لیں دیدی پرشیوم کی وڈیٹی دیکھتے جائے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پانچ پانچ ریال میں ہے بھائی سب تو آگے چلتے جاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا دکھاتا چاہتا ہوں یہ بھائی زیاد کی وڈیٹی ہے جن میں بدام روگن ہے آپ دیکھ لیں پانچ ریال اور سیمٹی فائی فلالے جو اوپر ٹیکس ہے دابرہ ملا پڑا ہوئے جی یہ دس ریال میں ہے لیکن یہ پانچ ریال میں نہیں ہے اریجنل ہے جی یہ کلیر ہے واتگا والوں کا ہیر کلر پڑا ہوا جی میدی ہے جی یہ اس کو میدی بولتے ہیں اچھا یہ دس ریال میں نیچے یہ بھی کلر ہے جی یہ داری پر موچوں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بھی دس دس ریال میں ہے تو اس طرف پر شوم کی بریٹی کافی ہے اور بھی تو میں آپ کو سب کیا دکھاؤں گا کافی دکھا دی ہے ابھی کافی خوبصورت سٹائل میں یہ دیکھنا ہے جی تو یہ سب پانچ پانچ ریال میں ہے گفٹ پیک کرنے والے بکس پڑے ہوئے ہیں کچھ بالز کی بریٹی ہے جی بچوں کے کھیلنے کے لیے کافی ہارڈ ہیں یعنی کہ بلکل زبردست ہے پھٹیں گے بھی نہیں یہ یہ بھی دس دس آگے کھلونوں کی بریٹی ہے جی یہ بھی دس دس ریال میں سب آس سوری پانچ پانچ ریال میں آپ کو دس دس بول رہا ہوں تو اس طرف کچھ بریٹی پڑی ہوئی ہے جی جیسے یہ پٹاکے ہیں جی یہ بھی چھوڑنے کے لیے یعنی کہ کسی بھی سالگیرہ بغیرہ کے اوپر آپ ان کو لے جاک سکتے ہیں یہ پانچ پانچ ریال میں آپ کو بلیں گے شیونگ مشین پڑی ہوئی ہے جی یوکو والوں کی یہ بھی اس کے پرائس بھی دس ریال ہے جی یہ میں آپ کو کلیر کر دوں لائٹنگ پڑی ہوئی ہے لائٹ یعنی کہ LED لائٹ یہ بھی دس ریال میں آگے دیکھنا ہی یہ لائٹ پڑی ہوئی ہے یہ بھی دس ریال میں تو کافی اچھی بھی ریٹی ہے اور ان کے پرائس بھی کافی اب تک سلو ہے یعنی کہ لو پرائس بولے جاتے ہیں آپ کو اگر آپ چھوٹی بغیرہ جانا چاہتے ہیں کچھ فریم بغیرہ پڑی ہوئی ہیں سنوی بغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو یہاں سے شاپنگ کریں تمام غیر ملکی پردیسی بھائیوں گھر اس کے مطلق علم ہے جی تو آپ کو بھائی آپ کا بیگ ایک تو بھائی سو ڈو سو ریال میں بھر جائے گا آپ گھر کے سب بچے خوش کر سکتے ہیں اس سے تو باقی آپ نے کچھ اور کمکی چیزیں لینی ہو تو وہ تو بھائی آپ کی مرضی ہے پھر ابھی کچھ کریم کی بات کر لیتے ہیں جن میں کریم کی ورائٹی دیکھنی لائنیں لگی ہوئی ہیں اچھا یہ ایک چیز ہے جی گلیس آلڈ یہ میڈ ان انگلینڈ ہے یا میڈ ان جرمنی ہے تو ابھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ان دونوں کنٹریز میں ایک کی ہے یہ دس ریال میں لگی ہوئی ہے اریجنل ہے اچھا شیمپو کی بھرائٹی یہ اس کی سوری نکل کی گیا جی تو نکل کی صورت میں بھی یہ دس ریال کی اس کا پرائس لگایا گیا لیکن کافی زیادہ پرائس ہے آگے بھی آگے بھی کلیر کی نکل کی گیا جی کلیر شیمپو یعنی وائٹ کلور میں یہ پانچ ریال میں لکھا گیا نیچے سنسلک کی نکل کی گیا یہ سنسلک اریجنل نہیں ہے یہ بھی پانچ ریال میں پینڈین کی ان سب شیمپو کی نکل کر کے بوتلوں کے نام وغیرہ وہ نہیں رکھے گئے ہیں بقائدہ اوپر نام چینج کیے گئے ہیں کمپنی بیس تو لیکن ان کے پرائس وہ ہی رکھے گئے ہیں جی پانچ پانچ ریال ٹوٹلی اس طرف کچھ ہیر فوڈ کی کچھ جیل کی بریٹی ہے جی جیسے کہ یہ سکرب کی بریٹی ہے دیکھنے آپ آپ ہمام وغیرہ من جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ایسے بہت سے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں ایک پکچر لے لیتا ہوں ان کی چلو آپ بھائیوں کے لیے تھامنیل میں بھی استعمال کروں گا تو لیکن یہ سب کی بریٹی وہی ہے کہ یہ پانچ پانچ ریال میں یہ تمام طرف بریٹی پانچ پانچ ریال میں ہی ہے جی آگے سابون کی بریٹی شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے یعنی کہ پانچ ریال میں کیسے یہ چھ پیس پانچ ریال میں یہ چار پیس پانچ ریال میں تو بھائی یہ تمام طرف بریٹی پانچ پانچ ریال میں ہے ابھی اس میں پیس کتنی ہے یہ آپ دیکھ لیں بس وہ بڑے چھوٹے کا کچھ حساب ہے کانوں میں لگانے کے لیے سٹک کا جو یہ بھی پانچ ریال میں ہے جی دیکھ لیں آگے پڑا ہوا ہے یہ بھی پانچ ریال میں ہے اچھا آگے کچھ بوکس وغیرہ ہے اس طرف لوشن وغیرہ کی بریٹی دیکھ لیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے ایر بڈز کانوں میں لگانے والی تیلی ہے جی اس کی پیکنگ دہلیں کتنی خوبصورت ہے یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے سابون کی بریٹی اس طرف بھی بہت آویلیبل ہے جن میں لائش بھائی پڑھا ہویا جی دو پیس پانچ ریال میں تو ڈٹال بغیرہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ نہیں ہے یا ڈوو یا ڈٹال وہ نہیں ہے جی یہ سابون اچھا ہے گیو والوں کا تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اکثر یوز کرتے ہیں مارکیٹ بغیرہ پر میں نے دیکھا یہ پڑھا ہو لیکن یہ چھ پیس سات ریال میں آپ کو لگے یہاں پر ملیں گے تو پھر بھی گسٹ ہے میرے یہ ساب سے لیکن ڈوو پڑھا ہوا ہے جی دیکھ لیں آپ یہ پانچ ریال میں ہے جی آپ کو بغیرہ پانچ ریال میں ملے گا یہاں سے آپ کو پانچ ریال میں ملے گا ٹیکس آپ کو علیہ در سے دینا پڑے گا بھائی بس یہ ہے اس کے اوپر آگے کچھ شیمپو وغیر کی ورائٹی ہے جی وہی جو میں نے آپ کو دکھا دی ہے ابھی کچھ کانچ کے برطنوں کی بات کر لیتے ہیں جن میں یہ دیکھ لیں آپ اس میں آپ بھائی کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے مومبتی جلاکار یا نمکدانی کے طور پر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کم مسالہ جات بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ پانچ پانچ ریال میں ٹوٹلی ورائٹی لگی ہوئی ہے آگے بہت خوبصورت ورائٹی آپ دیکھ لیں اس میں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے یہ پیس تو یہ پانچ ریال میں آج بھائی لیکن ٹوٹنا جائے میرے خاتے میرے سے جائز ہی پانچ ریال ڈل جائیں گے آگے یہ دیکھ لیں اس کو آپ سٹرے کا طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں یہ تھوڑا بڑے ہیں جی کانچ کی ہیں لیکن یہ بھی پانچ ریال میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے پیس ہیں یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت پیس ہے اور یہ بھی پانچ ریال میں آج بھائی تو یہ کانچ کی ورائٹی ہے یہ ٹوٹلی پانچ پانچ ریال میں آج بہت اچھی ڈسکونٹ میں آپ کو یہاں پر چیزیں ملتی ہیں باہر سے یہی چیزیں آپ کو بھائی اچھے خاصے پرائس میں ملیں گی لیکن یہاں پر آپ کو کافی سستے میں مل جاتا ہے مال سٹیل کے بطن دیکھ لیں جن میں چھوٹے ڈول وغیرہ ہیں یہ پانچ پانچ ریال میں آج بہت اچھا ابھی ویڈیو کافی لمبی ہوتی جاتی ہے لیکن میں پھر بھی آپ بھائیوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا اس کے بعد اس کو بند کرتے ہیں یہ کولوں کے اوپر آپ اس میں کوئی بھی چیز رکھ کر یہ دیکھ لیں لہم وغیرہ یعنی گوشت وغیرہ پیس رکھ کر کولوں کے اوپر بھون سکتے ہیں کچھ چپلوں کے بھی ریٹی میں نے آپ کو آگے دکھا دیا کچھ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ لیڈی شوز ہیں یہ لیڈی چپلیں ہیں یہ تمام تار بھائی پانچ پانچ ریال میں ہی آپ کو یہاں سے ملے گی اور میرے حساب سے یہ کافی اچھی بھائی ہے اس کی ایک پکچر میں لے لیتا ہوں آپ بھائی ایک میٹ ویٹ کیجئے گا بس یہ لیڈی بھائی ہے اس طرف میں جاؤں گا نہیں آپ کو پتا ہی میں منو ہے تو یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے اس طرف چلتے ہیں میں کچھ آپ کو اس طرف بھائیٹی دکھا دوں کچھ ڈیکوریشن پیس ہیں کچھ برش وغیرہ کی بھائیٹی ہے یہ دیکھ لیں جیسے کہ یہ چھ پیس ہیں یہ آپ بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ہی ہے لیکن یہ کافی اچھی کوالٹی کا مجھے لگ رہا ہے اور یہ پانچ ریال کا ہے تو اس کا آگے نلکی پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ کو سوئییں بھی مل جائیں گے نلکییں مل جائیں گے بٹن بھی مل جائیں گے یہ پانچ ریال ہے گرم پٹی ہیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں ہے ویلٹ کی کچھ برائیٹی پڑی ہوئی ہے دیکھیں جی آپ یہ سب بھائی پانچ پانچ ریال میں ہے یہ دیکھ لیں جی تھوڑا لوگ کوالٹی کے ہیں لیکن پانچ پانچ ریال میں ہے کنچی پڑی ہوئی ہے تھوڑی بڑی سائز کی دیکھ لیں پانچ ریال میں گھڑیوں کی برائیٹی پڑی ہوئی ہے دس بھی بھو رہے ہیں آپ پیسے یہ بھی پانچ ریال میں ہے نیچے کچھ کچھ قیرری کی ریال کی پڑی ہوئی ہے دیکھیں یہ سب تین تین ریال میں ہے نیل کٹر یہ تین تین دیال میں ہے دیکھیں یہ آپ کیسے تین دیال میں ہے تو وہ meminho کو ملے گا آج علیہ estado پر ریال کی کافی اچھی ہے شیشہ م neoo کے مرٹی دیکھ لیں نیچے یہ پنچ پنچ ریال بہت خوبصورت ڈیزائن بہت خوبصورت سٹائل میں جیسا کہ یہ ہے جی یہ دیکھ لیں یہ سب بھائی پانچ پانچ ریال میں پڑے ہوئے ہیں یہ ڈیکوریشن پیس ہیں آپ کی ضرورت کے لیے استعمال بھی آتے رہتے ہیں یہ چپل کی بریٹی دیکھ لیں یہ بھائی دس ریال میں ہے کافی اچھی چپل ہے اور سوٹ بھی ہے بھی دو تین ماہ تو ایزیلی چلتی ہے تو آگے کچھ لائٹنگ بھی گاری جیسے کہ اود کی لکڑی آپ اس پر رہ کر اوپر کولا وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں بریٹی ہے ٹوٹلی گلاسز کی بریٹی پڑے ہوئی ہے اب ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں میں انڈ میں آپ کو دو تین چیزیں دکھاتا ہوں تو یہ بھائی دس دس ریال میں اور پانچ پانچ ریال میں ان کے مختلف پرائس ہیں تو زیادہ تار ان کے پرائس وہ ہی ہیں جی دس ریال آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں لیڈیز ہیں جیسے کہ یہ دیکھ لیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں تو یہ لائٹ ہے جی لیڈی لائٹ ہو رہے ہیں یہ آپ کہیں بھی لٹکا سکتے ہیں ڈیکوریشن پیس ہے اچھا مہدی پڑی ہوئی ہے ہاتھوں پر لگانے والی یہ بھی پانچ ریال میں گھر میں یوزیبل سٹک وغیرہ پڑی ہوئی ہیں نوٹ بک کی بریٹی دیکھ لیں آپ کو یہاں پر سٹیپ لیزر پینسل نوٹ بک کمپلیٹلی بریٹی مل جائے گی تو یہ بھی بھائی پانچ پانچ ریال میں تمام ترچیے کچھ بھائی پرائیس تو تین ریال ہے یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں ابھی میں نے آپ کو مارکیٹ ابھی جگین کریں آدھی گھوم آئی ہے یعنی کہ یہ ٹیشو دیکھ لیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں کافی یعنی کہ یہ دبا گھتے ٹائپ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ پیس ہے جی تو آدھی مارکیٹ کا آپ کو وزیر کروایا آدھی سے زیادہ بھی باقی ہے تو میں نے بولا چلو ابھی ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے باقی آپ بھائیوں نے کسی اور کے مطلق جاننا ہو سعودی ریبیہ سے خاص کر تو مجھے کمنٹ کیجئے گا اس کی ویڈیو بھی آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ